اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہارٹ ایٹیک کی بروقت تشخیص اور علاج کیسے مکنی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی مشکتت والا کام کر رہے ہیں کوئی آپ سیڑھیاں چاڑ رہے ہیں آپ نے کسی قسم کا وزن اٹھایا ہوا ہے کیا آپ غصے میں کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو یہاں سینے میں بوجھ محسوس ہو اور آپ کو جکڑن محسوس ہو جو پیچھے چلی جائے دونوں کندوں کے درمیان میں جکڑن آپ کو دائیں یا بائیں بازوں میں جاتی ہوئی محسوس ہو اس ہی میں آپ کے چھوٹ جائیں یا گھبراہت ہو یہ نشانی ہے کہ آپ کو ہارٹ ایٹیک ہو رہا ہے فوری طور پر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کو وہی پر روک دیں بعض اوقات صرف ریسٹ کرنے سے یہ جو پروسس ہوتا ہے ہارٹ ایٹیک کا یہ وہی پر رک جاتا ہے اور آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ راکٹر کے پاس جا کے اپنے ٹیسٹ کروالیں اور اپنی بیماری کے لیے بروقت تشریص کروالیں ہر وہ درد جو مشفقت والا کام کرنے سے آپ کو زیادہ محسوس ہو اور اس کام کو روک دینے سے وہ درد ختم ہو جائے تو یاد رکھیں کہ یہ دل کا درد ہو سکتا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کوئی اور ہے ایسی سیچویشن میں فوراں آپ کو چاہیے کہ آپ ہاسپیٹل پرچیں کیونکہ ہارٹ ایٹیک ہونے کے بعد ابتدائی چند گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں خون کے لوتھے یا کلوٹ کا دل کی شریعانوں میں ہنس جانا ہی ہارٹ ایٹیک ہونے کی بنیادی بجائے یہ کلوٹ آپ کے دل کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن بے تردیب ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ دل بند ہو جاتا ہے اس نوپت کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ہسپیٹل پہنچ جائیں اور آپ کا علاج ہو جائے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں ہم گھر میں کیا کر سکتے ہیں اینڈی سیڈ ایک گولی ہوتی ہے جو دل کا مریض سبان کے نیچے رکھتا ہے جب اس کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے یہ گولی ہر گھر میں موجند ہونی چاہیے ساتھ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ڈسپرین کی گولی چبا لینے نگلنی نہیں ہے کیونکہ نگلنے کے بعد اس کو خون کا حصہ بننے کے لیے زیادہ وقت ترکار ہوئی ڈسپرین آپ چبا کر کھائیں گے تو وہ فوراں اثر کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلاؤڈ تیزال ہو جائے اور آپ ہارٹ اٹیک سے پچھ جائے اور آپ کو اتنا وقت مل جائے کہ آپ ہسپتال پہ ہون جائیں یاد رکھیں اینڈی سیڈ اور ڈسپرین یہ دونوں گولیاں ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے آپ کی گاڑی میں ہونی چاہیے آپ کے پرس میں ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی آپ کے قریب شخص آپ کا منسایہ ہو سکتا ہے آپ کا رشتدار ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے اس کو کہیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتا ہے تو آئیں مل کر اویرنیس کھلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کا خائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے اترا دیں